اللہ علیہ وسلم 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 توبہ کر توبہ کل از دنیا و لذاتیا تا درائی در بہشت جعودہ دنیا اس کے لذتوں سے توبہ کر تاکہ بہشت جعودہ میں پہنچ جائے لیکن محبانِ الٰہی کی توبہ جو شتر ہے اللہ پاک کی طرف جو وفار ہے روجوے تمام ہے سبہ ہے یہ ہے تو یہی لیکن روجوے تمام ان لوحہ دار کیا ہے تاکسیم کی اقسام بیان کیا ہے بہت اچھی کتاب بلیا ہے یہ کتاب ہے سہائے کے معرفت بہت شرطانیمہ بہت سنایا ہے بہت سنایا نہیں ترجمہ ڈاٹتنے اس کتاب کا نام تھا ہے کہتے ہیں توبہ کرو دنیا اچھ کی لذتوں سے توبہ کر تاکہ بہت سے جعودہ میں پہنچ جائے کہتے ہیں کہ بہت مشہور ہے یہ طریق دو قدم کا ہے ایک نصف پر رکھو اور ایک جنت میں ہمارے حضرت کہتے ہیں نصف پر رکھو تو اب دوسر سنا نہیں پہنچ جائے جنت ہی پہنچ جاؤ گے بہت سنا نہیں پہنچ جائے میں کہتا ہوں طریق سے ایک قدم ہے بہت سنا نہیں پہتے ہیں بہت سنا نہیں پہتے ہیں طریق کی تصحیل اللہ تعالی ہم سب لوگو حضرت کے طریق کو سمجھنے اور سمجھانے اور چلنے کے بھی دوپن میں ہمارے حضرت اللہ تعالی ہمارے حضرت دنیاں اُس کے لذتوں سے توبہ کر تاکہ بہت سر جاؤدہ میں پہنچ جائے میں موجود تھا حضرت شاو صلی اللہ صاحب کے سامنے پھر ہی نہیں آئی ہی نہیں ہوئی یا وہ جو ہوتا ہے آئس کے لئے اٹھایا چمچہ سے شاید ایک کھایا ان کا نمازہ بیٹھا ہوا تھا میں بھی جو تھا اُس کو دے دیا کہوں کہ لو کھا جاؤں ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے ملکوں میں گیا آج کریم ایسے کھایا تھے جیسے چینک دان ہے کوئی حد ہی نہیں کتھا کھایا ملکوں نہیں نالائے نہیں مباہ ہے کسی نے علمہ شاکلی کچھ ہے یا ان لذائق کو چھوڑنا ضروری ہے طریق میں پہنچنے کے لئے یا ضروری نہیں لیکن چھوڑنے سے کچھ اور ہی چیز پیدا ہو جاتی ہے معجب نہیں ہے جللالؑ آن ہم سمجھے گے ہماری معجبین کچھ لو سننے سمجھ سے یہ پہنی مطلب ہے ہم لوگ تو رو میں نخل کرتا ہے یہ کیا کہا کل نہیں از دوسرک اس کی بیچی رہتے ہیں حضرت شعاو رسول اللہ نے مدید کیا ہمیں وہ سب لکھے رہتے تھے یہ کتاب ہے کہ فرحو اس کو دیکھتے تھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کچھ ہوتا ہے تم کہتے ہم کو کچھ بتایا کہ ہم نے خبہ پھراں کے لئے ہم نے ہمشاری کیا رہتے تھے کہ صبح سے ملمون بیان کرنا رہتا تھا تو صبح سے امید رہتا رہتا تھا ہم نے سمجھ رہتے تھے کہ آج یہ ملمون بیان کریں گے بہت تاج ہونا مانگو بہت تاج ہوتا ہے کسی اپرماری ہوئے رہتا ہے اب کتاب دیا جی اب کون کتاب دیا ہے تو یہ کتاب ہے اب سمجھ نہ پتا کون یہ ہے ہم نے یہ ہے وہ دیکھ رہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ آج سب سے ان کو ڈٹھائے رہوں گے کہ یہ کتاب مانگیں گے اب چونکہ جو ملمون سرانہ رہتا تھا آج سرانہ رہتا تھا تاکہ راسک ہو جائے دیر ہو جائے دنیا اس کے لددوں سے تو کرنا کر تاکہ بہت سے جاوزان میں پہنچ جائے تو چھوڑو گے تبا ہو گے لیکن محبانِ الٰہی کی توبہ جو شتار ہے اللہ پاک کی طرف جو وفار ہے رجو اتام ہے یہ ہے پھر چھوڑا رجو اتام جو شتار ہے اللہ پاک کی طرف جو وفار ہے رجو اتام ہے خدا مند قدوس کا فرمان ہے ارجعی الى ربك رادیت مردیہ ارجعی الى ربك اپنے رب کے طرف رجوع کرو رادیت مردیہ کب کہا جب رادیت مردیہ ہوا تب کہا ارجعی سب کو نہیں ارجعی الى ربك رادیت مردیہ ارجعی الى ربك رادیت مردیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنگلی ارجعی کس کو کہا گیا لوٹو رادیت مردیہ ہو چکے تب کہا جاتا ہے اپنے دربار میں آنے کے جانتے کب ہوگی جب تو رادیت مردیہ ہو جاؤ گے ارجعی لوٹو دنیا میں رہے بہت آ چکے ہیں اصلاح کر لیا اب تم اس گھر کے لائق نہیں ہو اندیار کے لائق نہیں اب آؤ ہمارے ملک میں ارجعی الى ربك رادیت مردیہ فدخلی فی عبادی ہے فدخلی جنگلی میرے بندوں میں آپ داخل ہو جاؤں ارجعی الى ربك رادیت مردیہ یا ارجعی الى ربك رادیت مردیہ مردیہ مرددہ نفس کے تیر قسمیں امارہ لوامہ امودمائنہ امارہ امارہ بھی نفس ہی ہے لیکن اس سے نے کہا اے جی اے نفس الامارہ کہا کہا ہے اے جی اے نفس اللوامہ نہیں کہا گیا ہر نفس ہماری ہے لیکن ہم کوئی اجازت نہیں آنی سکتے دربار میں تم نہ لائے کو جب اسی نفس نے اپنی اصلاح کر دیا تو کہا جاتا ہے ارجعی الى ربك رادیت مردیہ تم نے ارجعی الى ربك رادیت مردیہ تم نے ارجعی الى ربك رادیت مردیہ ارجعی الى رب بہت دنیا مردیہ اب یہ گھر تمہارا نہیں تم نے اپنے کوئی سوال دیا اوپا سے رو کہا جاتا ہے نہ دو کے تو کہا جاتا ہے اب آؤ مارے مثال بھی دی جاتی ہے کچھ گندہ پہنچتا ہے گندگی ہوتی ہے پہنے جاگو سو خانے میں آؤ اب ہمارے آؤ ارجعی الى ربك رادیت مردیہ پہنچتا ہے پہنچتا ہے پہنچتا ہے ہم سب کو ان ندا سے اللہ مشرف فرمائے ارجعی الوٹو ایتا ہے نفس مطمئنہ نے خیل لگائی ہے نفس مطمئنہ کہا نفس امارہ کو نہیں کہا نفس لوامہ کو نہیں کہا مطمئنہ نفس مطمئنہ کی خود انہیں خود دعا فرمائیں اللہ حمینی اثر نفسا مکم مطمئنہ تو امن بلقائق و ترزا بقضائق و تقنع بلعطائق یہ نفس مطمئنہ یہ جب یہاں تب پہنچو گے تو خود تم کو اللہ مولا لگا ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے نفس مطمئنہ لکھا ہوا ہے کہ خاص لوگ ہیں جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو ایتا ہے اس میں سے شاہ عبدالعی صاحب نام لیا لو یہ حضرات ہوا ہیں کہ ان کو زندگی میں بشارت دی گئی تھی ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے نشان کے ساتھ کام کیا ایتلاہ بھی نہیں کیا کوئی صاحب بہت مقروض تھے بہت بیشان تھے ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے اس لوگ بھی ہوتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شوہرہ ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے لوٹو اپنے رب کے طرف را دیا مرزی ہے کب کیا ہے جب نے اس نے مٹایا اپنا نام و نشان اپنے کوئی زمین کے مصر کر دیا تو اللہ کہتا ہے تم زمین لائق نہیں ہے اب تر آسمان لائق ہوگئے چلو اوپر رہو ایتا ہے ایتا ہے تم نے بہت مٹایا اپنے کو تم نے حد کر دیا زمین سے بھی اپنے کو کم تر جانا ہم تم کو عش پبلاتے ہیں اللہ ہم سم لوگوں کو کوئی تجربہ نہیں منا معمولی ایک یہی ہے ایک تھا معمولی ایتا ہے یہیں ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے ایتا ہے جس کو کچھ نہیں لوگ سمجھتے اس کو اللہ تعالی منصب دیتے اس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اخرین کا بنا سلطان اپنے رب کی طرح رجوع کر اس حال میں کہ وہ تجھ سے رادی ہو رادی کسے ہوگا جب عامالے ایسے جو رادی کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالی اس کو بنا لیں گا اپنے دردان میں اپنے رب کی طرح رجوع کر اس حال میں کہ وہ تجھ سے رادی ہو دو سے یہ تمام دنیاوی اگراد کسے آپ یہ تمام دنیاوی اگراد اور تمام جوہر و عرّاد سے اس طرح کر آشکوں کی طرح اللہ تعالی لمر hire آشکوں کی طرح اللہ تعالی لمر hire تو آپ جکر کرو کن لوگ تم کو پانکل کرنے لگے اگرانی میں یہ تو ہے تو وہ لوگ کچھ کا کچھ سمجھے تمہارا کام بنتا چلا جارہا بگارتا نہیں مرتا چلا جارہا اللہ تمام جواہر و آراز آراز ہے جہاں اس طرح آپ کر رہا اور آرشیکوں کے ساتھ آرشیکوں کے ساتھ اور پورے خلوص و خشو خشوص کے ساتھ تمام جنوب اور یوب سے خالی ہو جاؤ کچھ آرہا تاکہ تو غیر اللہ سے رہائی پائے اور اللہ پاک کے خشوص نہیں تو پہنچی اچھا لے بات محلوم وہ کیا ہے یا آیتو ہن نفس المتبعین از جدینا ربک راضیتا مرضی ودخلی پیر بادی ودخلی جنتی یا آیتو ہن نفس المتبعین متبعین کا تین نشیب زمین کو جب تم نشیب زمین ہوگے تو تم آسف بولا جاؤگے اپنے کو جا نشیب زمین بنا کے پیش کر نشیب زمین نیچی زمین متبعین مانے 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 جیوز لوگی مانے تو اپنے کو نشیب زمین پیش کروگے تو ہم تم کو آسف بولا ہے کیا آیا آنا سکھ گا اپنے گا میں تھے محہد بڑے لوگ Classic اونی بڑے تھے سالے دیکھا بھی نہیں تھا gracہ دیکھا بھی اورنمین яр BH اونی منی کہ ها خوابی قرآن میں اترکیم ہوا دے خوابی جو بھی ہوا اس خوابی قرآن میں نے بیان نہیں چیزے اور پر اترکیم جو کیا ، لوگ تھے ، انو بھائی شخص سہر کے اولماں سے ملاقات بھی نہیں گیا اللہ علما نے ان کو دیکھا تھا شخص سکتوں میں بہت اللہ جا تھا دیکھیں اللہ تعالی نے حافظ قرآن کوئی جدی ہے کوئی کچھ بڑھنے کے لائق نہیں تھا نمو انہوں نے سمجھا انہوں نے سمجھا کہ ہم اس لائق نہیں ہیں آج اس کو لوگ کم سفرتے ہیں اپنے ایمان کی خیر بنا ہے اپنے ایمان کی خیر بنا اگر ضلط کی نگاست ان کو دیکھا برا حصر ہوگا اللہ کے مہمان ہے ہم جو قرآن ہے قرآن کے سینے میں اللہ آپ سب لوگ کو ایسی چیزوں سے بچائے بجائے بجائے نوم کے اندر ہہہہof ٹھو اکشی کہتا تھا تم کہا گئے لیکن وہ کوشی ہم نے دیکھا وہ بڑے لوگوں نے دیکھا کوئی سباہہ نہیں چکا وہی بیٹھا قرآن کو بیٹھا یہاں بھی اس کی بہت حیثیا تھا ابھی مولدار میں کہتا ہوں کوئی لندن سے آتا ہے یہ نہیں پاس کر کے کہیں دیکھو دعوت جلسہ دیکھا ہے آیا چاہے لندن کی ساتھی پر لے آیا ہو چاہے امریکہ کہ کوئی نہیں آیا بچہ گھر بیٹا چاہ پیا جائے اور یہاں ایک حافظ قرآن ہوتا ہے دنگ کا وجہ تھا حافظ قرآن ہوتا ہے وہ گھائی وہ مٹھائی وہ ہوتا ہے یہ ہی عزت اللہ دکھا رہا تھا یہ اپنی بات ہے عزت یہ لندن کا حافظ قرآن ہوتا ہے کوئی حملہ نہیں دیکھا کہ یہ اندینئر ہو گیا ہے دنیا گئی انقراضی تو اچھے تھے ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ لے دنیا میں عزت دیا ہے ہم نے عزت کے قدر کرنی چاہیے لیکن ملتا ہوں ہم لوگ خود اپنے کو بھی دیں میں تھا چاہتا پھر کہیں میں ہم نے ایک جگہ میں چھتے بڑے لوگ ہیں کچھ لوگ آئے تو ترابی پڑھانے والے تھے یہ تھے پاہر کی معمولی گھومتے پر کھڑے ہوئے پاہر کھایا تو کہاں بڑے آمین نے کہاں ملانا اپنی عزت ہم لوگ خود لوگ آتے ہیں ترابی بھی نہیں پڑھا ہوگا ترابی بھی اسے نہیں پڑھا ہوگا آپ جو قرآن ہے یہ کیا ہوا پاڑ کی گھومتے ہیں خود ہم نے اپنے گزاریت کیا ان کے ذہن میں بھی بات تھی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے عزت کے ساتھ رہو تم کو قرآن سے تمہارے سینے میں ہے ہمارے حضرت مام امامہ ساتھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی آتا تھا حفظ قرآن بیٹھاتے تھے تو حفظ قرآن ہے تمہارے سینے میں قرآن ہے تم برطر ہو آئے یہاں بیٹھو قدر نہیں نہیں ہم نے تو بہت نہیں ہم لوگو بھی بچھا بچھا دیتے تھے لیکن بیٹھاتے تھے اپنے پر وہ تھی جو حفظ قرآن ہوگا ہم قدر نہ کریں اللہ کا قرآن ہے ہر عالمی اپنے قرآن کی قدر کرتا ہے تو اللہ نہیں کہے قدر جو ان کی قدر کریں لیکن ایمانیات میں قمزوری علیہ ملہ اللہ ایمانیات میں یعنی تمام دنیاوی اغراض اور تمام جواہِ وعراض سے استناف کریں اور عاشقوں کی طرح اللہ کی طرح لڑ جاؤں اور پورے قلوس و قصوص کے ساتھ تمام تنوب و ایوب سے خانی ہو جاؤں تاکہ تو غیر اللہ سے رہا ہی پائے اور اللہ پاک کے خوشنو دی ہاتھ ہی کہا سکے اور تم دے کتاب ہے صحیح پہ مار پر آئی تیجر صاحب نے تجمہ شاب سے ہے تقریر لکھا تقریر لکھا نا ہم کتابیں سے مل بھی جاتی ہے کسی نہیں بس ادھا دیکھا امین گیتر یہ جو سنایا بس بہت لکھا بڑھا دیکھئے سور منتخبات اس کے ہمارے محرم 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 ہی کرتا ہوں سب دنس پر یہ صبر رضی ہے تجھے جاننا چاہیے کہ گناہ وہ ہے کہ جو تیرے اور خدا کے درمیان پردہ بن جائے اور تجھے مراتب دنیا اقواں سے محروم کر دیں مراتب دنیا اقواں دنیا کے ایک سے اور تجھے مراتب دنیا تالبانِ راہِ محبت کا یہ فرض ہے کہ اب در مطلوب کے عشق میں غیر اللہ کے محبت کو ترک کر دیں یہ محبت ہے یہ اللہ کے سامنے کوئی یہ مقابلے میں کوئی محبت دیں نہ اندر یہ تجھے میں ویعابین کیا تجھے جاننا چاہیے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے اور خدا کے درمیان پردہ بن جائے اور تجھے مراتب دنیا اقواں سے محروم کر دیں تالبانِ راہِ محبت کا یہ فرض ہے کہ اپنے مطلوب کے عشق میں غیر اللہ کے محبت کو ترک کر دیں ہاں اسلام میں اپنے وجود ہی کو خدا کر دیں ہم کچھ نہیں لا الہ اللہ یہ مذہب تھے جب ذکر کرتے تھے لا الہ یہ بھی ہمارا مقصود رہی ہے نفی جب کہا ان اللہ آجاتا تھا نفی ایسے اپنے وجود کی بھی نفی ہے جب ان اللہ کہا تو اللہ کے وجود کے ساتھ اس کا بھی وجیدہ ہے جیسا کہا گیا ہے تیرا وجود جو تجھے غیر اللہ کی محبت میں فسا دیتا ہے خود ایسا گناہ ہے جس سے بہت کوئی دوسا گناہ نہیں ہے اللہ اللہ تعالی ہم سب لوگے یہ حال مرات بسا یہ نہیں کوئی زمانے میں ضرورت ہی اب دیں گے یہ دین عبدی ہے اسے ظاہی نمار روزے کوئی نہیں ہٹا سکتا یہ ذریعہ عبدیت جو کوئی ہٹا نہیں سکتا عبدیت ہی اصل رہے گا رعونہ دیکھا کہ تم خدا کے دربابے نہیں جا سکتے کب لے کے نہیں جا سکتے وہاں تو فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آجد ہی میرا فقر ہے ٹھا آجد ہی اسہ آڤ ایدان اہلی تسوک شرک ہے تم کیا ہو لا الہ نفی اللہ اللہ کا وجود وجود ہے اس وحسے ہم اس کے تفسیر اس کے تفسیر تو سب سے بہت گناہ جب گناہ سے حقیقی توبہ جو کہ اللہ سے اراد ویس تناب سے حاصل ہو گئی تو بندہ واثر اللہ کے نجب ہو گئی مولاہوں سے نگل گئے اللہ کے فرم اپردار ہو گئے اب اللہ کے بندے ہو گئے نفتوں نے توبہ کر دی اور محبانہ و عاشقانہ بارگاہنے مولادہ سے افتیار کی اور اپنے وجود کو مطابق کر دیا تو تُو نے ذاتِ باجوِ وجود کے سپل کر دیا اپنے گزاتِ باجو اپنے وجود کے خیالِ باطل سے تُو آداز ہو گیا تو تُجھے وصلِ ذاتِ مترک حاصل ہو گیا سب کے لئے مولادہ ہر کتاب مختلف درجات کے لئے ہوتا ہے یہ کتاب اور یہ چیز سب کے لئے ہے نبی کو جو دروی ہے وہ سب کے لئے لگو گی یہ اللہ تعالیٰ ہے جہاں سب اس سیدان لیکن چیز تو وہی ہونی جائے لا الہ الا اللہ کسی کے اختلاف ہیں سب کی اثر کیا ہے کوئی معبودی سے بات لگے نبی کو یہ کہنا ہے اور نبی کے کوئی مطابق اس کو بھی یہ کہنا ہے بگر اس کے ایمان کے دارے میں آئی نہیں سکتا اسی سے نبی بھی ترکے کرتا ہے اور اسی سے اس کا مقتدیم ہوتے نہیں جو دوسرا نہیں ہے یہی ہے لا الہ الا اللہ ہی سے نبی بھی ترکے کرتا ہے لا الہ لا موجود ادلاللہ لا معبود ادلاللہ لا محبوب ادلاللہ جب تم نے اپنے کو اللہ کے امانتوں کو سبول کر دیا ہے یعنی تم نے ذات واج ووجود کے سبول کر دیا ہے اپنے وجود کے خیال باطل سے تو آداد ہوگا ہے تو تجھے وصل الزادر مترک حاصل ہوگا ہے یقیناً ہر تعالیٰ شانو کے سوا سارا آدم آدم ہے کچھ لیے اللہ یا اللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا یقین دیں آدم ہے اللہ اللہ باہر امید اعرہ بھائی ساپر کوئی کام تھا تو وہ نہیں ہوا جب آئے کام کیا ہوا لوگر کہا کیا تو نہیں ہوا کہا تم میں کوشی کی اللہ سے دعا کی نہیں کہا تم کیا ہو جب آئے لوگ اتنے جلدی تم میں تم میں نمائیوسی حق چاہتے ہیں بہت ڈاڈا لوگ نے کہا آج مولانا کا باطلی تائر ہوئی بہت ڈاڈا اتنے جلدی نہ امین ہوگے خدا کی رہتے ہیں مہ ما سوال الحق ادم بود بے یقین ترک باطل بگوے حق یہ یقین الحق تعالی کہ سوال سارا آدم آدم ہے اسے ترک باطل کر دے اور حق کو جلوگر دیکھ لے جب باطل کو حق کرے گا تو حق سامنے آئے گا یقین الحق تعالی سارا آدم آدم ہے یہ سب کے نہیں ہوا ہے سارا بھی سوالنا چاہے گے اللہ واجب روجود ہے وہی کارسال ہے ہمارا کام وہی ملائے گا جب یہ ہوگا کبھی نا امیدی ہوگی اللہ سے لوگ لگائے رکھنا امید رکھنا یہ بھی ایک تعلق ہے نبی کام ہوا لیکن تم نے اللہ سے تعلق جوڑے رکھا تو سب سے منی دورت یہی حاصل ہوگی کہ اسے ناداری سے ناداری مفلسی سے اللہ تک تم پہنچ گیا یقین حق تعالی کے سوا سارا آدم آدم ہے اس لئے تر کے باطل کر لیں اور حق کو جلب کر دیکھ لیں باطل کو تر کرو حق کو دیکھو سب ہمارے مدربوں کی چیزیں ہاتھ دیں سب سے منزل ہوگی اور مفلسی سے منزل ہوگی سب سے منزل ہوگی سب سے منزل ہوگی بہتر تر وجود یہ ہے سچ یہ ہے کہ وجود حقیقت میں صرف باری تعالی ہی کا وجود ہے اس کے علاوہ ہر وجود باطل ہے غیر حق کا وجود باطی ہے یعنی آدم مہد ہے ہے بھی اور نہیں بھی ہے اس لئے وہ وجود قدیم یعنی آدھر و آبنی نہیں وہ نہیں ہے نہیں ہے تو کیا اس کا وجود ہے ایسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلِ عرب کے اشعار میں سے سب سے زیادہ صحیح لبیت صحیح لبیت کا یہ قول ہے الا کل شایر ما خلال اللہ باطلی خلال اللہ نے کہا ہے سب سے صحیح اور جاہلیت کا اس میں یہی شیر ہے خبردار اللہ کے وجود کے سواہر شای باطل ہے اے بھائی کریم اللہ اے بھائی اللہ پاک تجھ کو اپنے وسال کے سعادہ نصیب فرمائے محبوب ہے اے بھائی اللہ پاک اے بھائی اللہ پاک تجھ کو اپنے وسال کے سعادہ نصیب فرمائے یہ بات سمجھ لیں وسال کے معنی بارے تعالیٰ کا اپنے ہمارے علوہیت کے ساتھ بندگ تر نظر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نظر کرنے علوہیت کے نگان سے تپار یہ نور جب بندگ تر آتا ہے اللہ پاک سے جدہ نہیں ہوتا یہ نور وحدانیت محمد اللہ پھر وہ مشک نہیں ہوگا معاہد رہے گا اسی نور کے حضور کے لیے لوگ حضور کے پال دکھائیں حضور کے پال دکھائیں حضور کے پال دکھائیں کہاں کچھ ہو آئے کچھ کیا اور پھر بھی کہاں جاؤں وہاں تبدیل کروں اور جہاں ہی دن میں ہائے لکھا ہوا ہے انہوں نے واسر ملدہ نورانیت جو ایمان کی تھی عطا فرمائی یہ تو اس کی شفتیں ذاتی ہیں جو اپنے موصوب سے الگ نہیں ہوتی ہے اتنا ہوتا ہے کہ بندے کو وزدان کی بندہ اس کا اقفان حاصل ہو جاتا ہے وہ تا ہی ہے پھر بندہ خود نور حق کے قوت سے حق کا مشاعدہ کرتا ہے اللہ ہم لوگو بھی ہی سیدھیں دیکھ رہے ہیں اسی طریقی بات ہے یہی کی بات ہے پھر بندہ خود نور حق کے قوت سے حق کا مشاعدہ کرتا ہے اس قول کے معنی ہے لا یا اللہ غیر اللہ اللہ کو کوئی زیادہ غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی اللہ کو نہیں دیکھ رہتا ہے قرآن سے گفتگو یہ ہے کہ جب صالح کو گناہ سے توبہ کے لئے جناب کے ساتھ وصل خالق محصر آگیا اور اس مندیر پر پہنچایا کس مندیر تھا؟ خلق سے جدا ہونا اپنے وجود کے احساس کفاہ کر دیتا ہے وصلحہ کر دیتا ہے اپنے سے بیگانگی آرشنائی ختم کرتا ہے اپنے سے بیگانگی ہو جائے ہے پس وصلحہ حقیقہ سے یہ مراد ہے کہ صالح کو تائیونات ہم سے مجاز اور اپنے دعا سے دوئی حاضر ہو جائے بارہ وحدانیاں تک پہنچنا اس طریقہ آگیا اللہ ہے ایک ہے اس کو اپنے قال سے بھی کہیں حال سے بھی کہیں محض اللہ وَإِنَّا تَوْحِدْ عَسُتَعَ محض اللہ اللہ کے تَوْحِد محض اللہ وَإِنَّا تَوْحِدْ رَاسُتَعَ رَاسُتَعَ تَوْحِدْ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان مقامات سے آشنا فرقوائے بلکہ ان مقامات سے گل جائے کوئی مشکل نہیں یہ نہیں چار سو سو سال پہنسے تو سب کچھ رہا ہو آج کچھ نہیں دائم اللہ قدیم اس کی یہ تمام ارداب سب قدیم وہ چلتا رہے یہ نہیں کہ ختم ہو گیا کسی بار آدمی ہو اس کا کمی کمی مال ختم ہوئے آتا ہے لیکن اللہ تعالی کیا خاتمے کا کوئی سوال نہیں ہے ہر دبانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو اس نسمت سے باہر آبار ہوں گے اور دو سوزوں پہنچاتے رہیں گے ہمیں بہت حضرت السلام فرماتے تھے کہ دو دکانے ہیں جہاں عشق سوزہ ہوتا ہے دونوں کا نام ایک کارپور میں تھے تھے بہتر یہ اپنے ہی لوگوں میں سکتے تھے محمود یہ دو شخصہ سے جہاں عشق سوزہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی دکان ہوتی ہے اور اس کے بیجنے والے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اب بھی ایسے لوگ کی دکانیں کھل جائیں جہاں اللہ کے مار پر اللہ کے محمد حاضر ہو اور ہم سب کو نصیب ہو اللہ مقصود منتوئی و رضایتو محبت و معرفت خود بلے اللہ مقصود منتوئی ہمارے مقصود آپ ہی ہیں اللہ مقصود منتوئی خاص قلبہ یہ ہے اللہ مقصود منتوئی و رضایتو محبت و معرفت خود بلے مانگو اس کو اللہ کی معرفت اسے روزی مانگتے ہوں جہاں اللہ کی محبت بلے اللہ مقصود منتوئی و رضایتو محبت و معرفت خود بلے حضات نقشبندیہ کے خاص قلبہ مقصود اللہ مقصود منتوئی و رضایتو محبت و معرفت خود بلے اللہ تعالیٰ جنبی آنا سے ہم لوگ کو نفع دیں اس کے متعادل اپنے کو بنانے کی توفیق دیں اللہ ہم سب کو اپنا بنائے اپنا بنا کر کے دنیا سے اٹھائے اللہ مقصود منتوئی و رضایتو محبت و معرفت خود بلے اللہ مقصود منتوئی و رضایتو محبت و معرفت خود بلے اللہ مقصود منتوئی و رضایتو محبت و معرفت خود بلے ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا انکا تصمیلین برحمتک یا انحمد آہمین برحمت سیدنبی کریم